کبھی کبھی نیک بندوں میں یہ صفت انروڈ ہوتی ہے اندر سے چلتی ہے مثلاً عبادت میں شروع ہوتی ہے میں دس سال سے نماز شب میری قضا نہیں ہوئی نہیں ہوئی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے بہت اب یہ خیال کر رہا ہے اپنے دل میں بیٹھا ہوا ایسی وجہوم رہا ہے کہ دس سال سے میں نے میری نماز شب نہیں قضا ہو شیطان نہیں ہو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہتا بھی نہیں کسی سے صرف اپنے دل میں رکھے ہوئے مگر اللہ تو جانتا ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اچھا گویا نماز شب پڑھ کے میرے پر احسان کر رہا ہے کہ دس سال سے میں نماز شب پڑھ رہا ہوں میں دس سال سے اس کو موقع دیئے ہوں رات میں اس کے درد نہیں اٹھتا اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز شب پڑھتے ہیں اقلی اتنی بیماری ہو گئی ہے کہ وضوع ٹھیک سے رہ نہیں پاتا ایک دو میرٹ بعد وضوع ٹوڑ جاتا ہے آپ اسی میں پریشان ہے پڑھ کے دکھائیے اگر اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے اور آپ نم نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر اللہ کا احسان و کرم ہے یا آپ نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا یا دوسروں پر تو دیکھیں بہت مشہور واقعات میں ہے جناب ساسا ابن سوحان بہت مشہور امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے صحابی تھے اور ایسے تھے کہ دفنے امیر المومنین میں صرف یہی اکیلے اصحاب امیر المومنین میں ہیں باقی امام حسن امام حسن تھے اور کوئی تھا نہیں ہی وسیعت امیر المومنین کی بنیاد پر اور جب امام حسن کی بیعت ہوئی ہے بعد امیر المومنین تو اس سے پہلے سب کی طرف سے جو تازیتی خطبہ پیش کیا ہے وہ ساسا نے پیش کیا ہے تو یعنی ساسا ابن سوحان کی وہ بیمار ہو گئے خضرت علی ان کی آیادت کے لیے گئے مزاج پرسی کے لیے کہ اچھائیں گوائیں گئیں جب وہ تشریف لے گئے اور بیٹھے تو امیر المومنین نے ساسا میں کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جائے تو کہا ساسا دل میں یہ خیال نہ لانا کہ امیر المومنین تمہاری مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ بیمار کی آیادت کے لیے جاؤ یہ تم اپنے اسٹیٹس سے سمجھنے لگنا کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ خلیفہ واقتمیر المومنین یا علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت آئی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ خاصان خدا کے ساتھ بھی یہ خطرہ ہے کہ تکبر انڈریکٹلی کہیں پیدا ہو جائے یہ وہ خالی وہ نہیں کہ دولت سے پیدا ہو جاتا ہے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں چاہے مذہبی ہو چاہے مذہبی نہ ہو آپ کوئی اپنی لڑکی کے شادی یا کوئی افتار پارٹی کر رہے ہیں آپ کا مقصد ہی تھا کہ چند نیتہ حضرات کو بلائیں پھر اپنا دیکھو میں کیا ہوں میری پہنچ دیکھو یہی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس بات کو بھی کہا کہ عبادات میں بھی صدقے میں کسی کا ایک لاکھ صدقہ کرنا اللہ کو قبول نہیں کسی کا ایک روپیہ صدقہ کر دینا اللہ قبول ہے تو آپ کسی عمل کو کرنے کے بعد یہ گارنٹی نہیں رکھتے یہ قبول ہو جائے گا جس پر آپ ناس کریں ہر عمل کے بعد کیا ہے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم یا اللہ ہم تیری طرح ہم اسے قبول فرمالے موسیقی